محمد الرحیم ویلکم ٹو فیری پبلک گرزہ سکول آج کلاس نائنھ فیزکس کا ہم ٹاپک پڑھیں گے فیزکس کلاس نائنھ اور ٹاپک ہے آج کا ہمارا پری فکس سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور فکس کا مطلب مقرر اس کو کہاتے ہیں جو چیزیں خاص ہو تو پری فکس کا مطلب ہوا کسی چیز سے پہلے کوئی چیز لگا دیں کوئی لیٹر ایڈ کر دیں یا کوئی ورڈ ایڈ کر دیں that is known as پری فکس اب ہمارے پاس جو ایسے یونٹس ہیں جتنے بھی ایسے یونٹس ہیں آپ کو پتہ سسٹم انٹرنیشنل میں بہت سارے یونٹس آتے ہیں جیسے میٹر ہے ہمارے پاس اور اسی طرح ہمارے پاس سیکنڈ ہے اور ہمارے پاس نیوٹن ہے کیلون ہے ہمارے پاس یہ ہمارے سارے ایسے یونٹس میں بیسک یونٹس بھی آئیں گے بیس یونٹس بھی آئیں گے اور ڈیرائیوڈ یونٹس بھی آئیں گے سسٹم انٹرنیشنل میں جتنے بھی یونٹس آتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم پہلے کوئی لفظ ایڈ کر دیں یا لیٹر ایڈ کر دیں تو that is known as prefix اب ہمیں جو ایسے یونٹس ہیں ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کے ملٹیپل اور سب ملٹیپل ایڈ کیے جا سکتے ہیں مثلا میں ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو جیسے کلو ہے اگر ہم اس کو میٹر کے ساتھ ایڈ کر دیں تو یہ بن گیا کلو میٹر اب یہ لفظ کلو جو ہے چونکہ میٹر سے پہلے ہے لہٰذا اس کو ہم prefix بولیں گے اسی طرح ہمارے پاس نیوٹن ہے نیوٹن ہے کیا سا یونٹ ہے اس سے پہلے ہم کلو لگا دیں تو یہ کیا بن گیا ہمارے پاس کلو نیوٹن یعنی یہ بھی ہمارا ایک prefix ہے اس طرح ہمارے پاس کلو ہے سینٹی ہے اسی طرح ڈیسی ہے اور ملی ہے یہ ہمارے پاس prefixes کی حالاتے ہیں یعنی اگر ہم prefix کی definition کریں تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں a letter or word added before the SI unit میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں a word کوئی لفظ or letter or letter added before SI unit is called prefix is called prefix اب آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم ایسے units کے پیچھے کوئی لفظ بھی لگا دیں جیسے میں نے آپ کو بتایا kilometer ہے اب اس میں k جو ہے یہ ایک letter ہے اگر ہم یوں لکھ دیں kilometer تو ہم اس کو بول دیں گے یہ ایک word ہے تو kilometer جو ہے یہ kilo جو ہے یہ prefix ہے اسی طرح centimeter یہ c par centi ہے centimeter یہ بھی ایک prefix ہے prefix ہے decimeter d یہ بھی prefix ہے اور اسی طرح millimeter mm یہ بھی ایک prefix ہے تو کیا definition ہوئی word or letter added before SI unit is called prefix اچھا اب دیکھنا یہ ہے اس کی ضرورت میں کیوں محسوس آئی dear students ہمارے پاس بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں science میں اور mathematics میں for example یہ میں لکھ رہا ہوں to fifty thousand meter یعنی دو لاکھ پچاس ہزار meter ہم science میں اتنی بڑی بڑی رقمیں اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں تو ان کو easy طریقے سے لکھنے کے لیے پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ اس meter کو لکھنے کے بجے ہم kilometer میں convert کر سکتے ہیں یا ہم اس کو hectometer میں convert کر سکتے ہیں یا decameter میں convert کر سکتے ہیں میں بہت minus 5 کو دوبارہ یوں لکھیں 2 into 10 power minus 2 into 10 power minus 3 تو یہ minus 3 کو ہم centi لکھ سکتے ہیں تو 2 into 10 power minus centi 10 power minus 2 یہ ہمارے پاس ہوتا centi اور اسی طرح 10 power minus 3 یہ ہمارے پاس ہوتا mili یعنی یہ multiple ہے یہ اس کے sub multiple ہے تو prefix سمجھا گئے word or letter added before SI unit is called prefix اس طرح یہ دکھا رہا ہوں اس table کو یاد کر لیں یہ table اس کو highlight کیجئے تو یہ table سے آپ سارے prefix سمجھ جائیں گے اسی طرح کوئی اور بھی میں آپ بتا دیتا پریفکس 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 ہمارے پاس لکھا ہوا ہے two hundred thousand meter پار سیکن اب یہ بھی ایک بڑی رقم ہے یہ رقم بہت بڑی لکھی ہوتی ہے یہ بہت چھوٹی ہوتی ہم کو سمال کرنے کے لئے پریفکس use کرتے آپ کو بھی آیا ten is three is k لفظ بولتے یعنی kilo بولتے اب اگر ہم یہاں پہ two hundred لکھ دیں اور اس کے ساتھ kilo لکھ دیں تو یہ بن گیا kilometer per second یہ reduce ہوگی اب kilo جو ہے یہ ہمارے پاس prefix آ گیا اسی طرح وات kilo وات اور mega exa اس طرح بہت ساری terminology ہیں واب table میں نے آپ دکھا دیئے وہاں سے یاد کریں یہ prefix next topic scientific notation یعنی prefix میں ہم جو ہمارے پاس رقمیں بڑی بڑی ہوں ان کو ہم reduce کریں kilo میں mega میں exa میں ان میں reduce کر کے چھوٹی سی رقم بنا کے لکھ دیتے ہیں اب ہمارے scientific notation scientific notation scientific notation یہ ہے کہ ہمارے پاس science میں بہت بہت بڑی terms ہوتی ہیں ان terms کو ہم ایک science ی لکھنے کے لئے کیا کرتے ہم ہم یوں کرتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 is main digits sorry zeros ہیں تو ہم نے لکھا 2 into 10 power 8 یعنی اب یہ رقم لکھرے میں بھی آسان ہوگی اور چھوٹی سی ہوگی اب اس کو scientific notation کہتے ہیں کیا بولتے ہیں scientific notation اس 250 1000 اب ہم اس کو کیسے آسان طریقے سے کیسے لکھ سکتے ہیں میں اس کو لکھ سکتا ہوں 250 multiplied by 10 power 3 اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے اب اگر اور مزید ہم اس کو reduce کریں میں کہ اس کا decimal ادھر ہے اشاریہ ادھر ہے ہم اس کو اشاریہ decimal میرے کو یہاں سے اٹھاتے 1 2 3 4 یہاں پہ لے جاتا ہوں میں اس کو لکھتا 25 point zero into 10 power کتنے zero ہم آگے گئے یا کتنے digits ہم آگے 1 2 3 4 تو اس کو لکھ دیا 10 power 4 اب ایک اور طریقہ اب ہم اور آگے چلے جاتے 2 point 5 into 10 power دیکھیں 1 2 3 4 5 digit ہم آگے move گیا ہم نے decimal تو کیا کیا 2 point 5 into 10 power 5 لکھ دیا اگر یہ میٹر میں ہے تو پھر اس کے ساتھ میٹر لکھتے جائیے اگر سینٹی میٹر میں تو سینٹی میٹر لکھ اب یہ سارے طریقے جو ہیں یہ scientific notation ہے لیکن اس میں جو standard فارمول ہے ہمارے پاس یعنی جو science میں standard ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ there should be only one digit left to the decimal یعنی اشاریے سے بائیں جانب صرف ایک ہندسہ ہونا چاہئے یہ بھی correct ہے اور یہ بھی correct ہے لیکن scientific notation میں جو ہمارا standard ہے mathematics میں یہ standard ہے ہمارا science میں there should be only one non zero digit left to the decimal یعنی اشاریے کے بائیں جانب صرف ایک ہندسہ ہو یہاں پہ اشاریے کے بائیں جانب دو ہندسے آرہے یہاں پہ اشاریے کے بائیں جانب تین ہندسے آرہے لہٰذا یہ correct فارم نہیں یہ standard فارم نہیں اگر ہم scientific notation کی definition کرے تو ہم یوں کریں گے in scientific notation in scientific notation the numbers the numbers are expressed in terms of in terms of powers of 10 powers of 10 multiplied multiplied by a number between 1 and 10 یعنی ایک تو ہم نے اس کو powers of 10 میں لکھ رہے جیسے میں نے یہ بتا یا کہ 215 into 10 power 3 یا اس کو لکھا 25.0 into 10 power 4 یا اس کو لکھا 2.5 into 10 power 5 کیا کیا ہم نے numbers are expressed in terms of powers of 10 10 کی power میں indicate